بھارتی ٹیم کے سٹار آل راؤنڈر ہاردک پانڈیا نے نیوز لینڈ کے خلاف پہلے ونڈے میں 28 رنوں کی پاری کھیلی لیکن ان کو آؤٹ دیے جانے پر ویواد ہو گیا ہے بھارت کے دھاکڑ آل راؤنڈر ہاردک پانڈیا نے بدھوار کو نیوز لینڈ کے خلاف پہلے ونڈے میں 38 گیندوں میں 28 رن بنائے انہوں نے اپنی پاری میں 3 چوکے لگائے ٹکر بلے بازی کر رہا ہے ہاردک کو ڈیرل مچیل نے 40 وے اوور میں پویلین کی راہ دکھائی انہیں اوور کی چوتھی گیند پر بولٹ قرار دیا گیا حالانکہ ہاردک کو بولٹ دیے جانے پر اب ویواد ہو گیا ہے سوشل میڈیا پر لوگ اس کو لے کر ناراضگی ظاہر کر رہے ہیں وہیں بھارت کے دو پور کرکٹرس نے بھی اس پر ناخوشی جتائی ہے دراصل ہاردک آف سٹم پر آئی گوڈ لیند بال پر لیٹ کٹ کرنا چاہتے تھے لیکن گیند ان کے بلے کے پاس سے گزرتے ہوئے وکٹ کیپر ٹوم لاثم کے دستانوں میں سما گئی لاثم سٹم کے بہر نزدیک تھے اور اسی دوران گلیاں گر گئی ریپلے میں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ گیند گلیوں سے نہیں لگی بلکہ گلوز سٹم پر لگے تھرڈ ایمپائر نے زیادہ انگل نہیں دیکھے اور ہاردک کو آؤٹ دے دیا ایمپائر کے فیصلے پر کومنٹری کر رہے پور بھارتی کرکٹر محمد کیف نراش نظر آئے انہوں نے کہا کہ یہ بلکل غلط فیصلہ ہے پور بھارتی کرکٹر اور مشہور کومنٹیٹر مہش مانجے کرنے بھی ایمپائر کے فیصلے پر او سہمتی جتائی دونوں کا کہنا تھا کہ ٹیکنلوجی موجود ہے تو ایمپائر کو اس کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے تھا بتا دے کی چھٹے نمبر پر بیٹنگ کے لیے اترے ہاردک نے شمہ نیل کا بخو بھی ساتھ دیا انہوں نے گل کے ساتھ چوتھے وکیٹ کے لیے چوہتر رنوں کی اہم ساجداری کی گل نے کریئر کا پہلا ونڈے دوہرہ شتک جمعایا ہے بھارت نے نیوزلینڈ کو 349 رنوں کا بڑا سکور دیا ہے